بابا رام دیو پر بیار میں پچاس تھانوں میں ہوگی ایف آئی آر ایلو پیت کے لیے خلاف بھرم پھیلانے والے بیان پر آئیے میں کا فیصلہ ایک ایک کر ہر تھانے میں دلد کرائیں گے کیس بلیک فنگس سے پٹنا میں پانچ لوگوں کی موت سنکرمان کا تیزی سے بڑھ رہا معاملہ پٹنا میں دو سو باون سنکرمیتوں کا اسپتالوں میں چل رہا علاج مادوبنی میں زمینی ویواد کو لے کر دو پکشوں میں کھونی سنگھرش کھونی سنگھرش میں چار لوگ ہوئے بونی طرح زخمی معاملے کی جانچ میں جھٹے پولیس وہیں پر یاگ راج پولیس کو ہاتھ لگی بڑی سفلتا پولیس پر حملہ کرنے والے لوگوں کو کیا غرفتار ابھی کئی لوگ پولیس کی غرفت سے فرار نمازکار میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وی آئی پی نیوز اب سیدھے روک کرتے ہیں خبروں کی اور کرونا سنکرمان کال میں کئی سنستھا اور لوگ عام جنتہ کی مدد کے لیے آگے بڑھ کر سامنے آ رہے ہیں مدد کے طور پر راشن اور ان نے ضروری سامان کا وطرن کیا چاہ رہا ہے اسی کڑی میں گریڈی میں بی جے پی کی اور سے عام جنتہ کے بیچ ماسک اور خاد سامگری کا وطرن کیا گیا اس موقع پر بی جے پی کے گریڈی نگر ادھاک شاور مہیلہ مورچہ کی پردیش منتری وینیتا کماری سمیت کئی ان نے کارے کرتا موجود رہے ہیں مونت کامیش مونت کامیش موسیقی 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 کر کھڑے ہیں اس سے سنکرمن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیا اڑتی ہوئی نظر آئی ہیں یہاں پہ ساکشتکار کا آئیوجن کیا گیا تھا اور اس آئیوجن میں ایک لمبی لائن دیکھی جا رہی ہے جہاں گائیڈ لائن کا پوری طریقے سے دھجیا اڑایا جا رہا ہے تو جم کر دھجیا اڑایا گئی ہیں گائیڈ لائن پر اور اس اور پرشاسن نے بالکل بھی دھیان نہیں دیا ہے تو سیتہ مڑی زلے میں کرونا کو لے کر جہاں زلہ پرشاسن کے اور سے کرونا نیم کا پالن سختی سے کرایا جا رہا ہے وہیں یہ دوسری طرف یہ تصویر نراشہ جنک ہے ایک دوسرے سے لوگ سٹ کر کے کھڑے ہیں دو غز کی دوری کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا گیا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بھاری سنکھیا میں ابھیارتی یہاں پہ موجود ہیں اور کرونا کی نیموں کی دھجیا اڑایا جا رہی ہیں اور پرشاسن اس اور بالکل دھیان نہیں دے رہا ہے وہیں سرکار کرونا کی روک تھام کے لیے یدھہ استھر پر پریاز کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ شہری شیطروں میں کم سے کم دو ستر آئیوجت کر 45 سال سے اوپر کے لوگوں کو کرونا ٹیکہ کرن کیا جا رہا ہے اسی کڑی میں مدھونی ریلوے اسٹیشن پریسر میں ٹیکہ کرن کا سارتھک پریاز کیا گیا لیکن ٹیکہ لینے والوں کی سنکھیا میں کم ہی دیکھی گئی کیا کرن ہو رہا ہے اور ابھی تک ہم جو دیئے ہیں لگ بھگ پجار سے پندرہ شک کے بیچ میں دیئے ہیں ٹوٹل آج کتنا چگہ دیئے ہیں آج ڈاکٹر کامیشور سنہ کے بیٹے برجیش کمار نے بی پی ایس سی پرکشہ پاس کیا ہے انہیں چار سو ایک سٹھوہ رائنگ کا حاصل ہوا ہے برجیش آئی آئی ٹین ہے اور ورش دوہزار سترہ میں آئی آئی ٹی روڑکی سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں ساسرام کے بالوکاس ورش دوہزار دس میں ویب میٹرک کی پرکشہ اترن ہوئے تھے اس کے بعد ان کا چین آئی آئی ٹی میں ہو گیا تھا آئی آئی ٹی سے اس تان اصناتک کرنے کے بعد انہوں نے سیویل سیوہ کی تیاری شروع کر دی اور پہلے ہی پریاس میں انہوں نے بی پی ایس سی کی پرکشہ کوائلیفائی کر لی یہ بی پی ایسی کا چو سٹھوہ بڑھتی تھا جس میں مجھے فور سکسٹی فور سٹرینک ملا ہے ریونی آفیسر کا پوسٹ ملا ہے اس کے ساتھ اور بھی بی بی پی ایسی کی اٹیم سمن دے رہا ہوں جیسے اس کے بعد سکسٹی فیفت تھے پھر سکسٹی 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 فیفت میں بھی میرا پری نیمز میں سیلیکشن ہو چکا ہے میں اس دیا ہے میں اس کا ریزلٹ آنا ہے سکسٹی سکسٹی پری نیمز کا سیلیکشن ہو چکا ہے اب اس کی اور پرکریہ ہوگی آگے اور اس کے علاوہ میں یو پی ایس کی کی پی تیاری کر رہا ہوں تو امید ہے آگے اس میں بہتر کروں گا میرا لکش آئی ایس بننے کا ہے تو اس کے لیے تیاری زائی ہے وائنگریڈی زلے کے گاما پرکھنڈ میں اس تھانی پرشاسن اور نیجی سنسطھا کے پہل پر ویکسینیشن کے کارے میں رفتار دیکھنے کو مل رہی ہے پورو میں جہاں لوگ ویکسین لینے سے پرہیز کرتے تھے وہیں لوگ اب اس سمبند میں جاگرگ ہو چکے ہیں اور کندروں پر لوگوں کی بھیڑ لگ رہی ہے بیڈیو مدھو کماری کی پہل پر ڈیلر سکشک اور سویم سیوی سنسطھا کی سکریتہ سے بدلاؤ آیا ہے ویکسینیشن کاریوں کے تحت پرکھنڈ کے چھے ستھانوں پر ویکسینیشن شیویر کا آیوجن کیا گیا ہے ان شیویروں میں 45 ورش سے ادھک آئیو ورگ کے 290 لوگوں کو ویکسین کا پہلا ڈوز دیا گیا اور فیروز آباد زیلہ میں پنچائت صدس کے خالی پدوں کا نامانکن میں بھاری بھرشت اچار کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے نامانکن شلک کے نام پر آرکشت سیٹ پر 250 روپے کی جگہ 350 روپے اور آنارکشت سیٹ 500 روپے کی جگہ 700 سے 1000 روپے وصولی کرنے کا آروپ مڑھا گیا ہے اس معاملے میں گرام پنچائت ادھکاری نے آر او سے اس کی شکایت کی ہے حالانکہ پنچائت ایڈیو نے بھوکتان پرکریہ کو آن لائن بتاتے ہوئے ادھک وصولی کے آروپوں کو سیرے سے خارج کر دیا ہے ادھک وصولی کے آروپ ہے کہ دھائی سو کے ساڑھے تین سو روپے پیسے لیے جا رہے ہیں پانسو کے جو ہوتے ہیں وہ ساڑھے سا سو ہزار لیے جا رہے ہیں نہیں کہیں ایسا نہیں ہے کہ سب کو آن لائن فیس جماعہ کنڈے کی بیوستہ ہے چالان جماعہ کنڈے کی بیوستہ ہے جو صبح سے کرتے ہیں پانچ بج گئے سبے موبر ہو گیا اور کسی کے اپس چونک کے اب سمنام آنکر کا سبے نکل چکا ہے اس لیے کہ لوگ غلط عارف لگا رہے ہیں لیٹ آئے ہیں سنجھری کی ایڈیو پنچائد صاحب پٹوا رہے ہیں انہیں کی جمع داری میں ہیں ویڈیو صاحب کے نردیش صاحب تو سامان کے لیے پانچ روپے اور آج سے کوٹے کے لیے دھائیس روپے کی رسید کر رہے ہیں لیکن کچھ سننے کو آیا ہے کچھ رکھ کہہ رہا ہے کہ ہم سے یہ درہ رسید کاٹا ہوتے زیادہ پیسہ لیا گیا ہے تو اس کی ویڈیوز آپ سے سکاتھ کریں گے ویڈیو صاحب جاتھ کریں گے وہ پہی لکھت سکاتھ پچھا جائے ویڈیو پی شترنج کھیل سنگھ نے آئیوجیت آن لائن شترنج چین پرتیوگتہ میں بلیاں کی ریا مشرا مہلا انڈر ایٹین ورگ میں بنی اتر پردیش شترنج اسوسیشن کے سچیو اے کے رائے زادہ اور سنجے کپور کی دیکھ ریکھ میں دو اور تین جون کو انڈر ایٹین اسٹیٹ شترنج چیمپینشپ کا آئیوجن کیا گیا بلیاں زلے سے ریا مشرا نے پرتیوگتہ میں بھاگ لیا تھا پرتیوگتہ میں پردیش کے کل 26 کھلاڑیوں نے حصہ لیا تھا اور پرتیوگتہ میں دو دن میں کل پانچ راؤنڈ کھیلے گئے وہیں بات کرے اگر پورش ورگ کی تو پورش انڈر ایٹین ورگ میں مین پوری کے ناران چوہان چیمپین بنے میرے ماتا پیتہ دونوں ڈاکٹر ہیں کیچیز کے ڈاکٹر ہیں دونوں ڈیچریٹ پار کی دوکٹر ہیں اب کیچیز میں ٹاپ آئیے ہیں ڈیٹیل ہم کو ترہا بتائیے میں چاس آنڈر ایٹین جو آن لائن ہوا تھا ابھی حالی میں دو سے دین جون تک اس میں میں ابھی فرسٹ آنڈ ہوں گرل سکرنج تو مرے بھی سکترہ سال تھے جی ان کی جیت پر کیا آپ پر کہنا چاہیں گے جیت پر خوشی ہے اور میں چاہتی کہ میری بیٹی اور آگے جائے اور جیلے کا نام کرے اپنا میرا نام کرے جیلے کا نام ہوں جو بھی ان کا سپنا سپنا پورا کریں یہ آپ کی کچھ خواہشیں ہوں گے میری خواہشیں کیا ہے بچے خوشی ہیں بچے بھی خوشی نہیں میری خوشی ہے بچے اگر چاہ دے کہ میری کروں میرا سپنا پورا ہوگا اور بیہار میں یہ کیسی شراب بندی جہاں قانون کا پارٹ پڑھانے والے خود شراب بندی میں شراب کا سیون کرتے نظر آ رہے ہیں تیزی سے سوشل میڈیا پر ایک پولیس والے کا شراب پینے کا ویرل ویڈیو نے پولیس محکمے میں ہڑکم مچا دیا ہے معاملہ پٹنا کے گوری چک تھانشتر کے پنپن کا ہے جہاں ایک پولیس کرمی کا شراب پینے کا ویڈیو تیزی سے سوشل میڈیا پر ویرل ہو رہا ہے ویڈیو ویرل ہونے کے بعد پولیس کے علا آدھیکاریوں نے اس معاملے کو لے کر جانچ کے آدیش دیئے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر شراب بندی میں پولیس کرمی کے اس ویرل ہوئی ویڈیو کی ستیتہ کیا ہے اور جانچ میں صحیح پائے جانے پر اس پولیس کرمی پر کیا کارروائی ہوتی ہے بہرحال اس ویرل ویڈیو کی ستیتہ کی پسٹی ویائی پی نیوز نہیں کرتا ہے وہیں بار تھانا شتر کے اکبرپور روڈ میں اس سمیں کوہرام مچ گیا جب آرہ میل میں آگ لگ گئی آننفانن میں اسثانیے لوگوں نے اس کی سوچنا دمکل ویبھاگ تو دی موقع پر پہنچی دمکل ویبھاگ کی گاڑی نے کافی مشکت کے بعد آگ پر قابو پایا اس بھیشن آگ میں لاکھوں کی سمپتی جلکھر پوری طرح راپ ہو گئی ویش شاہ جہاں پور میں سکریت چور گیروہ کی خلاب پولیس کو بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے ریلوے سٹیشن اور بس سٹینڈ یاتریوں کو نشانہ بنانے والے گیروہ کے تین سدسیوں کو غرفتار کیا ہے پولیس نے غرفتار اپرادیوں کے پاس سے چاکو اور انہتھیار برامت کی ہے فیلحال چوروں سے پولیس پوشتاش کر رہی ہے اور ریلوے سٹیشن کے آس پاس یہ شکایت آ رہی تھی کہ کوئی گیروہ سکری ہے جو یاتریوں کا بیگ لے کے پرار ہو جاتا ہے اسی کے تحت پچھلے تین چار دن سے ہماری سپاہی تھانا چھتر کے لگے ہوئے تھے سادھے کپڑوں میں اور آج ان کے دوارہ رنگے ہاتھ اس گروہ کو پکڑا گیا اور ان سے تمنچہ بھی برامت ہوا ان کے دوارہ پونستاج میں بتایا گیا کہ یہ اکثر ان یاتریوں کو ٹارگیٹ کرتے تھے رات کو جو اکیلے ہوتے تھے اور ان کو کسی طرح سے جب بھی وہ ہلکی سی نیند میں یا کسی جب بھی ان کا دھیان بھٹکتا تھا تو یہ اس کا سمان لے کر کے چلے جاتے تھے وائکٹیہار زلے کے آزم نگر میں سنچالت سامودائی کچن میں گڑوڑی کا معاملہ سامنے آیا ہے کچن سنچالکوں پر بازار میں بنے بنائے بھوجن لاکر سرو کرنے کا آروپ لگایا ہے آسانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ باہر کے بھوجن سے سنکرمن فیلنے کا خطرہ بنا رہتا ہے معاملے میں برسوئی انمانڈل سی او امر کمار رائے نے نیوکت کرمچاری اجیت سی سے جب اکت معاملے میں بات ہوئی تو انہوں نے سارے آروپوں کو سیرے سے خارج کر دیا اور اس معاملے میں کچھ بھی کہنے سے پرہیز کرتے دیکھے اور مونگیر میں پرکھنڈ کے سبھی ساتھ پنچائت کے گرامینوں کو بہتر سواست سوویدھا اپلبد کرانے والا پیچسی خود سمسیاؤں میں اُلج کر رہ گیا ہے اسپطال کا جرجر بھون زلے کے سواست ویبھاگ کے تمام دعووں کو کھوکھلا ثابت کر رہا ہے اس پی ایسی میں دو ایمبولینس کی سوویدھا پرابت کی گئی ہے لیکن دونوں کے خراب پڑے رہنے کے کارانہ ستھانیے اس کے لاب سے ونچت ہیں جرجر بھون پی ایسی کی بدحالی کا حال بیان کر رہا ہے اور ساتھ ہی دیکھ بھال کے ابحاؤ میں دعوائیوں اور ان چیزوں میں بھی بھون کے اندر پھیکی ہوئی دکھائی دے رہی ہے نیرمان ہونے کا پند آیا ہوا ہے ماش کروڑ کا جیسا سبھی لوگ جان رہا ہے وہ وہ نیرمان بننے کی پرپیار کچھ دن کے بعد چلو ہوگی جیسا منتری بھی پور گیا ابھی کیا استثیتھی ابھی جتنا ہے کم ہے اسپیس ہمارے پاس کم ہے اسی میں ہم لوگ اپنا کام کرتے ہیں بھونوں کے ابھی کیا استثیتی بھون پرانا ہے جر جر اوستہ میں ہے تو کیسے کام کرنے میں کام چل رہا ہے ریپیرنگ کر کے کچھ کام لائک بنایا ہے یہاں دلدنگ کیا بھاو ہے سب دلدنگ ٹھوٹا ہوا ہے اسی لیے ہم لوگ کو ڈر بنا رہتا ہے کہ اب یہ دلدنگ ہمارے پرگیر سکتا ہے اسی لیے ہم لوگ یہاں پر جانس کرتے ہیں کب سے آپ لوگ یہ جر جر بھون کو دیکھ رہے ہیں یہ سوئے چکانس ساوکھے بھاریش کے دلوں میں کیا ہوتی ہوگی بھاریش کے سمیے میں جو جتنا بیلدنگ ہے سب اوپر سے چھوئے تھی بیلدنگ یہ چھت چھتا ہے کام کرنے پرسانے ہوتا ہے جو ہے ماتھا پر اوپر کا چھت جو ہے جنے سے جھائر بھی ہوئی تھی جو فکر ٹلائد ہوئی تھی اس کے بعد اس کے لیے جو ہے بہت سکتا ہے لگا کے اوپر سپورٹ چلیے تاکہ اوپر سے کچھ دیرے نہیں ہیں اور ہساری تو سب کو آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں تو کس اسٹتی میں آپ لوگ کام کرتے ہیں یہاں پر کیا ہوتی ہے اسٹتی برشات کے دن میں یا اندی میں کیا اسٹتی ہوتی ہے برشات پر بہت دیکھت ہوتی ہے لیکن کام تو کرنا پڑتا ہے تو آپ نے آپ کو کتنا سرکشت محسوس کرتے ہیں زوران میں آپ سرکشت کیا آپ نے چھت گرتا ہے میرے اوپر جی اس میں بھی کام کرنا پڑتا ہے میچے پانی جماں ہو جاتا ہے اس کو اٹھا کے کام کرنا پڑتا ہے لیکن کام تو کرنا ہے تو کیا ڈر نہیں لگتا آپ کو ڈر لگے گا تو کام بند کر دیں تو یہ مانا جانے کہ ڈر کے سائے میں آپ کام کرتے ہیں ڈر تو لگتا ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے پر بہت سب کو پتا ہے کہا ہے سب کو کہا لیک کر کے سب کو سب کو دیا ہوا ہے یہ اسٹتی کتنے دنوں سے کم ہو بیس بنی بھی ہے کم سے کم ایک سال سے سب سے پہلے یہاں کے پر بہت دیکاری ہیں پر بہت دیکاری ہیں وہ ہی جب یہاں نہیں رہتے ہیں تو بیبستہ کیا ہو سکتا ہے سب سے بڑا بیماری یہاں یہ چیز ہے ڈاکٹر لوگ رہتے ہیں ڈاکٹر سب رہتے ہیں اور پرباری کا ٹائم ساڑھے گیارہ سے بارہ کے بیچ میں آنے کا ہے ساڑھے پہنچ بجے کا پرباری یہاں سے گھوم اگر رات میں کوئی ایسا پرباری کا جروت پڑا جائے تو وہ بھاگلپور سے اگر کول کرنے پر بھی دوسرے کا کول اگر جائے گا تو اٹھاتے بھی نہیں ہیں اگر ان کا جانا پہچانا نمبر ہے تو وہ کول کر کے اٹھائیں گے میں تو پھر نہیں اٹھیں گے چکتسہ بیبستہ کی بات کرتے ہو کیا ہے چکتسہ بیبستہ یہاں جائسہ ہے جو حساب سے چکتسہ بیبستہ یہاں رہنا چاہیے وہ حساب سے ملا جولا کے ٹھیک ہے بلیاں زلے کے سہتوار تھانہ میں بیتے دن ہوئی یوک کے ہتیا کے معاملے میں پولیس کے ہاتھ اب تک خالی ہیں اس معاملے میں چار لوگوں پر مقدمہ درز کیا گیا ہے لیکن اب تک کسی کی بھی غرفتاری نہیں ہوئی ہے اس معاملے میں پڑھت پریوار کے سدستیوں نے ان پر کیس واپس لینے کا دباؤ بنایا جانے کی بات کہی ہے ہمارے بھائی کے یہ لوگ جان سے مارے ڈال ہے گائی گھات میں کون مارے ہیں وہ بار ہے وہ ٹینکو گوپتہ ہے اور ان کا پتنی ہے وہ بلا کر کے ان لوگ کا مروائی ہے ہمارے بھائی کا وہیں پہ مار کے پھیک دیا تلو ان کا ہم لوگ ہسپیٹل میں لے گئے گائے گائی گھاٹ وہاں نہیں جو ہے کوئی تھی ہوا تو ریپر کر دیا بھائی کی بھائی کے لیے بھائی میں لے گئے تو ابھی ریپر کر دیا کہ بنارس لے جائیے پھر ہم لوگ اپنے سلیہ کر کے پرائیویٹ ہسپیٹل میں بھرتی کیے تو ہاں ایک دو دنوں بچا ہے اس کے بعد ہم لوگ بیان اسے پوچھے کہ کیسے معاملہ ہوا ہے تو بتائے یہ پھلانا پھلانا مار ہے ایک تین لوگ کو لے جا کر ہم کو مروا دیا مدوبنی میں آپسیز رنجش کے چلتے خونی سنگھرش ہو گیا ہے تازہ معاملہ مدوبنی کے بابو بہری تھانا کے بیلا گاؤں کا ہے جہاں زمینی ویواد کو لے کر دو پکشوں میں ہوئی مارپیٹ میں چار لوگ زخمی ہو گئے سبھی کا علاج اسپتال میں چل رہا ہے اس معاملے میں دونوں پکشوں کی اور سے الگ الگ ریپورٹ درز کرائی گئی ہے فلحال پولیس جانچ کر رہی ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ پورا معاملہ مدوبنی کا ہے جہاں آپسی رنجش کے چلتے خونی سنگھرش دیکھنے کو ملا ہے تازہ یہ معاملہ مدوبنی کے بابو برہی تھانا کے بیلا گاؤں کا ہے جہاں زمینی ویواد کو لے کر دو پکشوں میں مارپیٹ ہوئی جس میں چار لوگ زخمی ہو گئے اور اسی خبر پر جنکاری کے لیے ہمارے سمواد داتا مردیو تھاکور ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں مردیو زمینی ویواد کو لے کر دو پکشوں میں خونی سنگھرش دیکھنے کو ملا ہے کیا ہے یہ پورا معاملہ یہ مدوبنی کے بابو بری تھانا انترگرد دیلانوں کی یہ معاملہ ہے جہاں زمینی زمینی ویواد کو لے کر دو پکشوں میں پلیشنگھرش ہوا باتایا جاتا ہے پکش کے لئے ہمارے ساتھ موسیقی موسیقی مہین کا کیا حالت ہے دنبیر حالت کے بعد پھر یہاں سے ڈی ایم کیا دریفر کیا جائے گا جی تو یہ جو دو پکشوں میں خونی سنگھرش ہوا ہے یہ کون لوگ تھے اور اب آگے پولیس کی کیا کارروائی ہے وہوں کے بیچ جس نے بیواد کو لے کر کے جو بامنا ہے جو ہمیں یہ میرے پاس اسی بیواد لے کر کے معاملہ سکتا ہے جو ہمیں بیچ میں بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے وہیں پریاغ راج زلے کے بہریت ہانا پولیس کو ایک بڑی سفالتہ ہاتھ لگی ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پولیس پر حملہ کرنے والے تین لوگوں کو غرفتار کیا ہے حالکہ اس معاملے میں ایک درجن سے زیادہ لوگوں کے خلاف معاملہ درز ہے بہریہ چھتر کے انترگت سکندراباد چھتر میں کچھ بیقتیوں کے دوارہ بھیڑ ایک اترت کر کے کرونا کرفیو تتھا لوگ ڈائن نیموں کا اُلنگھن کیا جا رہا تھا اسی کرم میں ان باہری بیقتیوں کے دوارہ کچھ ستھانی گاؤں والوں کے ساتھ درویہوہار کیا گیا اسی سندر میں پولیس دوارہ موقع پہ پہ پہنچ کر شانتی ویوستہ قائم کی گئی اس کرم میں انہوں نے پولیس کے ساتھ بھی درویہوہار کیا اس میں تین بیقتیوں کو غرفتار کر لیا گیا ہے اور مکنمہ پنجھے کر کے آگے کی بھیڑک کاروائی کی جارے گی پائیوپی کے زلہ سپتال کے نیتر چکتسک نے اپنے پتنی کا جن دن بڑے ہی انوکھے انداز سے منایا ہے اس ڈاکٹر نے کرونا مہماری کے بیچ ساف سفائی کر رہے سفائی کرمیوں کا فول ملاؤں سے سواغت یا انہیں راشن کا پیکٹ دیتے ہوئے لڈو کھلا کر موہ میٹھا بھی کروایا اور کنوج کے جیٹی روڈ ستید گرام ویرودھی کے پاس دھاوے پر میں دھاوے پر کاریرات ایک کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے نیرز نامک یوک کا شو پیڑ کے نیچے بس سے برامت کیا گیا شو دیکھ علاقے میں ہڑکم مچ گیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ پیڑ کے نیچے ایک شو ملا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسی یوک کا شو ہے جسے پیڑ کے نیچے پایا گیا ہے تو علاقے میں اس سے سنسنی فیل گئی ہے ہڑکم مچ گیا ہے یہ کنوج کے جیٹی روڈ استھیت گرام ویرودھی کے پاس دھاوے پر یہ رڑکہ کام کرتا تھا جس کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے نیرز نام کا یوک کے شو پیڑ کے نیچے سے برامت کیا گیا ہے پھرال بولٹن میں اتنا ہی دیش اور دنیا کے تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے وی آئی پی